بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو پتا چلے گا ایک سچے واقع ہے یعنی ایک کیس کی روشنی میں کہ کس طرح سے اچانک آپ ایسے حالات میں پھس سکتے ہیں جو کبھی آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا اور ان حالات میں آپ کو کرنا کیا چاہیے فرض کریں آپ گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے ہیں اچانک آپ کو پولیس روکتی ہے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جس گاڑی میں جیسے آپ نے پچاس ساٹھ لاکھ روپے میں بریدہ تھا وہ ایک نون کسٹم پیٹ گاڑی ہے آپ انہیں کاغذات کا معاینہ کرواتے ہیں لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کاغذات بھی مجبوک لگ رہے ہیں اس وجہ سے ہم گاڑی کو تحریل میں لے کر کھانے جا رہے ہیں آپ بچوں کو گھر چھوڑ کر کھانے آ جائیں وہاں مزید بات کی جائے گی اور آپ ٹیکسی پکڑتے ہیں بچوں کو گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں چند سیکنڈ کے لیے رکھ کر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سمگلنگ ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے اور اس سے ملک کی ایکانومی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اس وجہ سے تمام ممالک نے سمگلنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے مختلف قوانین بنا رکھے ہیں پاکستان میں بھی اس کے قوانین موجود ہیں اصل ایشو تب پیدا ہوتا ہے جب ان قوانین کو لاغو کرنے والے لوگوں کی نیتوں میں حرام کوری اور بدنیتی شامل ہو جاتی ہے تب اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں چلیں ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ کانونی طور پر موبائل فون یا سگریٹ یا الیکٹرونکس کے سمان کے بزنس میں ہیں اور آپ کو اچانک خبر ملتی ہے کہ آپ کا ٹرک راستے میں پولیس نے روک لیا ہے جو کہ کراچی کوٹ سے سمان لے کر آ رہا تھا ایسی بیسز بر کے سمان مکڑ شدہ ہے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے جب آپ وہاں کانے میں جاتے ہیں تو آپ سے رشوت کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جو کہ آپ پوری نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ٹرک سمان سے بھرا ہوا کسٹمز کے حوالے کر دیا گیا ہے آپ کسٹمز میں رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا سمان تو چلا گیا ہے ویر ہاؤس میں یعنی سکاری گزان میں لیکن آپ کے کاغذہ سے ہم مطمئن نہیں ہیں آپ اس کو معاملے کو پروسیڈ کریں ہم نے اسے ٹیک اپ کر لیا ہے آپ اس کی افیشل انکوائری ہوگی ہے آپ ہائی کورڈ میں جاتے ہیں کانونی رستہ افتیار کرتے ہیں فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے اور فیصلے کے نتیجے میں آپ جب اپنا سمان رسیب کرنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر آپ کی گاڑی اور آپ کے ٹرک کے ٹائز تک رائے رہے ہیں ان کے انجن تک نکال لیے گئے ہیں اور سمان تو دور کی بات ہے سمان آپ کا کچھ چوری ہو چکا ہوتا ہے اور باقی کے سمان کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی نلامی کر دی گئی ہے سرکاری سطح بر بلاہر آپ جاتے ہیں موت سب کے پاس موت سب جواب مانگتا ہے کسٹم والوں سے تو وہاں بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ جی یہ کمپلینٹ جو ہے بدنیت ہے اور اس نے سارے الزمات غلط بنیار اور بے بنیار طور پر لگائے ہیں اس کا ٹرک کسی حالت میں تھا جب ہم نے تحویل میں لیا جب ان سے ثبوت مانگے گئے ان سے تصاویر مانگی گئی تحویل میں لینے کی تو ان تصاویر میں نظر آیا کہ وہ ٹرک تو رننگ کنڈیشن میں پکڑا گیا تھا اس کے بعد سارا سمان جو کہ آکشن کر کے انہوں نے بیچا تھا وہ ساری آکشن کی رقم کمپلینٹ کو دینے کا حکم دیا گیا بلکہ اس کے علاوہ پچاس ہزار روپے حرجانہ بھی کیا گیا جو کہ وہ کسٹمز کا محکمہ ادا کرے گا کمپلینٹ کو اور یہاں تک کہ گودام کے سی سی ٹی وی کیمراز بھی خراب تھے اس وجہ سے انہیں یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ آپ اپنے اس کو سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگائیں اور اس کو سارے تحویل میں لینے کے معاملات کو ریگلرائز کریں جس کے نتیجے میں یہ ایس او پیز فرنگ کی گئی ہیں جو کہ اٹھارہ ہیں جو آپ جن کے تحت اب اگر کوئی پولیس والا آپ کو گاڑی روکے گا تو پہلے تو پولیس گاڑی نہیں روک سکتی صرف کسٹم کے آئی او سے اوپر کا افسر آپ کو روک سکتا ہے اور وہ بھی اس کے بعد اس وقت تمام آن لائن ڈیٹا موجود ہوگا جو کہ اس کے لیپ ٹاپ میں ہوگا اور لیپ ٹاپ اس کے پاس موجود ہوگا موقع پر وہ تمام ریکارڈ ویریفائی کرے گا اور صرف شک کی بنا پر وہ آپ کی گاڑی کو تحویل میں نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ ریکارڈ سے ویریفائی نہ کرے اور وہ ریکارڈ آپ کو شو نہ کروائے کہ یہ ریکارڈ کے مطابق آپ کی گاڑی فیک ہے آپ کی چیسی نمبر فیک ہے اور یہ آپ کی گاڑی نون کسٹم ٹیڑڈ ہے جب یہ ساری اس کو کنفرمیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ آپ کی گاڑی کو تحویل میں لے گا گودام میں سی سی ٹی ویز لگائے جائیں گے اور اس کے علاوہ باقی بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سیکشن تو یہ ساری آپ پاوز کر کے ان کو پڑھ سکتے ہیں ون بائی ون اگر آپ کو جائجمنٹ چاہیے تو آپ میرے ٹیلی گرام یا انسٹا گرام پہ مجھ سے رابطہ کر کے جائجمنٹ بھی لے سکتے ہیں نیکسٹ وی لگ تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ دیجئے موسیقی